بہت دنوں تک خیرات نہیں مانیں گے اب ہم قوم اتحاد مورچہ کا مشن ہی گئی ہے کہ خود کو جینے کے لیے آپ زندہ نہیں رہیں گے میری آنے والی نسلوں کو کوئی مار نہ دے اب اس کے لیے زندہ رہیں گے اور اسی کے لیے گاؤں گاؤں قوم اتحاد مورچہ کی تحریک لے کر چل رہے جی پیچھے پنٹلو برنا آت بات دھونی رہ جائے سبھی لوگ سنیں گے تو زرہ پورا مجمہ جھوم کر اور زور سے یہ بار لاحق کے یا رسول اللہ رسول اللہ عرض کرنا چاہ رہا ہے مکتی صاحب حسن پردے میں بول لیجی زور سے اب یہاں ایک اور آگیا جس کے یہاں حسن ہی نہیں ہے اس کا پردے سے کیا رشتہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے حیاء آنکھوں کو پردہ نہیں چاہیے بے حیاء آنکھوں کو پردہ نہیں چاہیے اور حیادار تو وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہوتی ہیں کیا کہلے سبحان اللہ حیادار آنکھیں میرے ہیں یہاں اس لیے پردے میں ذہن قریب کرو حسن پردے میں دیکھنے والی آنکھیں باہر باہر ہاتھ میں چاکو اور لیمن حسن پردے میں اعلان ہوتا دلوں کو تھام لو نظروں کو سبھال دو حسن عام ہونے والا ہے اتنے میں پردہ کھسکا پردہ کھسکا نگاہیں اٹھی اور نظر حسن یوسف پہ جو جا کر ٹکی تو ٹکی جو ٹکی تو ٹکی نہ پلک جھپکے نہ بھاوے پھڑکے دل تھما ہوا ہے نگاہے ٹکی چاکو چل رہا لیمن کٹ رہا محبوب کے حسن کا تاروخ ہو رہا محبوب کے حسن کا تاروخ نگاہے ٹکی چاکو چل رہا لیمن کٹ گیا خون گر رہا انگلیاں کٹ رہے دامن بھیگ گیا خون گر رہا نگاہے ہٹنے کو تیار نہیں بھاوے ہٹنے کو تیار نہیں پلکے جھپکنے کو تیار نہیں اوہ حسن یوسف دیکھنے والی نظروں تجھے ہو کیا گیا تو وہ نگاہے بول پڑی جب حسن یوسف کا عالم یہ ہے تو حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا تب پورا مصر پورا مصر گھیر لیا سکتنا یوسف کو اور گھیر کر کہنے لگے کہیں آپ وہی تو نہیں ہیں جن کے آنے کی خبر سارے نبیوں نے دیا تھا تو حضرت یوسف پول پڑے نہیں نہیں میں وہ نہیں ہوں میں تو خبر دینے آیا ہوں گبر آبو مر وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں تو ٹھیک اسی مہینے کے بارہ عبیب النور کو صبح سادق کے با خانِ کعبہ مستی میں جھوم رہا جھوم کے بولو اے بول لہر کے خانِ کعبہ جھوم رہا ہوایں خوشبدا رہے ہیں کعبہ کی چھت پہ جھنڈا بدھا ہے کعبہ کی چھت پہ جھنڈا بدھا ہے خانِ کعبہ مست ہے بلی آوی نے عالمِ تصبر میں خانِ کعبہ کی گنگی دیواروں سے پوچھ دیا آج اتنی مست کیوں ہو تو خانِ کعبہ بول پڑا رہے ہیں میری طرف مت دیکھ میری گود میں دیکھ مہینے کا آگے پتھر پیچھے پتھر اندر پتھر باہر پتھر تو جس کی اکلوں پر پڑا ہے پتھر وہی تو دیکھے پتھر وہی دیکھے پتھر تو خانِ کعبہ بول پڑا جن کی اقلوں پر پڑا تھا پتھر وہ باہر دیکھ رہے تھے آج پتھر کی اقلوں سے اتر گیا ہے پتھر پتھر کی اقلوں سے اتر گیا ہے پتھر تو جھانک کر دیکھا تو ایک دو نہیں دس بیس نہیں پچیس پچاس نہیں نہ جانے کتنے دیسی گھی کے لڈو کھائے مہا مہم لوگ اوہ دھیم بل موہ کے گرے پڑیا ہے میں نے کہا مہاراج آپ کئی سے پلٹ گئے نہ بھوکم پایا نہ سلسلہ آپ کئی سے پلٹ گئے تو کعبے کی گوت کے گرے گرے ہوئے پتھر کے بودھ بول پڑے کعبے کی گوت کے گرے ہوئے پتھر کے بودھ بول پڑے حیرت تھے تیرے آدمی ہونے پر حیرت تھے تیرے آدمی ہونے پر ارمت پتھر ہو کر جان گیا کہ نبیوں کے نبی آ گیا اور تو آدمی ہو کر اب تک نہ جام سکا تو لڑنا مات چگڑنا مات ہنگا میں مت کرنا بارل ابھیب نور کو جو گاؤں سجا ملے جھنڈے لہراتے ملے سمجھ لے نا ہی سبا دی والوں نے جان لیا کہ مصطفہ آگے دارے رسالے مسلکِ اعلی حضور زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے اب میں آپ سے ایک آخری بات ترض کرنا چاہوں کب تک دیک مانگو گے زمانے کے ایک حکمرانوں سے بلیاوی بہت برا ہے کوئی اپنے بیٹے کی بات کرے تو بہت اچھا کوئی اپنے پریوار کی بات کرے تو بہت اچھا بلیاوی پر خوب پتھر پھیکے گئے کہ بلیاوی تو بیجے پی کے سمرتھن میں چلے گئے ماف کرنا بھی بھارت نے ہی دنیا میں کوئی ایسا سکتہ نہیں پیدا لیا ہے جو تاجو شریعہ کے اس قلندر کو خرید لے اللہ 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 جس کو بغداد کی سرکار کا صدقہ ملتا ہو ہاں ممتی صاحب غیروں نے پتھر مارے درد نہیں اللہ لیکن میری جماعت کے کچھ مولویگوں نے بہت کچھ کہا ان کو کیا پتا کہ بھاگل پور کے لوگائیں سے لاشے کس نے نکالی تھی ان کو کیا پتا ان کو کیا پتا کہ چندہری کے تلاب سے لاشے کس نے نکالی تھی ان کو کیا پتا کہ بھاگل پور میں میری بیٹیوں کے مانگ کے سندھر دھلنے والے گندوں کو سونے کا مکٹ کس نے پہنایا تھا ان کو کیا پتا ان کو کیا پتا کہ جن کو کل تک سونے کا مکٹ پہنایا گیا بلیابی نے اسے نتیج کمار کے شاشن میں اپنے وجود کا لوہا منوا کر آج بھیاریس گندوں کو عمر قید کی سزا دھلوا کر جیل کی سلام سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہمیں کسی سے مطلب نہیں گیتی ہو کے دادا کوئی مطلب نہیں کیا کہنے کوئی مطلب نہیں مطلب ہے ہمیں بتاؤ بنگال پولیس میں کتنے مسلمان کے بچے سپاہی ہیں بتاؤ کتنا بیڈیو مسلمان کا بچہ کتنا کلکت ریسپی مسلمان کا بچہ اس لئے قوم اتحاد مورچہ لے کر بلیابی گاؤں گاؤں گھوم رہا کہ اب ہم کسی کو ہرانے کے لئے زندہ نہیں رہیں گے اب اپنی اولادوں کو زندہ رکھنے کے لئے زندہ رکھیں گے فیصلہ میدان میں ہوگا تو بولے یہ کام غلط کر رہا ہوں کی ٹھیک کر رہا ہوں زور سے بڑا غلط کر رہا ہوں کی ٹھیک کر رہا ہوں ساتھ دوگے کی ساتھ چھوڑو گے ساتھ دوگے کی ساتھ چھوڑو گے تو جب میدان کی تیاری ہو چکی ہے تو اب تاریخ ہم نہیں تیہ کریں گے پہلا آپریشن مرچہ کا ہے آتنک باد مٹاؤ بھارت بچاؤ کیا بات سبھارت بلیاں بھی تو پرلیمنٹ میں بھی لڑکار تیرا آج بھی لڑکار رہا ہوں موڈی جی موڈی جی لوہے سے لوہا کٹے گا گاجر سے لوہا نہیں کٹے گا جس حافظ سعید کو ٹی وی پر دکھا کے بھوٹ لے رہے ہو بھارت کے لوگوں کا اس پاکستان کے کچڑے کو بھارت کا مسلمان اپنے وغلدان میں بھی جگہ نہیں دیتا میں نے کل بھی کہا تھا آپ بھی کہہ رہا ہوں صرف تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ فوج میں مسلمان کے بچوں کو جگہ دے دو کیا بات کیا بات ہے کیا کہنے سرک تیس پرسنٹ ایک کیا کہنے ہم کو بھارہ سال نہیں چاہیے تیس پرسنٹ جگہ دے دو فوج میں مسلمان کے بچوں کو بارہ کھنٹے کے اندر جب خاجہ کی چوکھٹ چون کر کاندھے پر تیرنگا اٹھا لیں گے تو لاہور کار کر واپس نہیں لوٹیں گے اسلام آباد کے پہلے میں پر تیرنگا لہ رہے ہیں لاہر تکبر لاہر تکبر لاہر تسانہ راضی ملیان امید دہا مرچا امید دہا مرچا امید دہا مرچا امید دہا مرچا لاہر تکبر لاہر تکبر ایک آخری بات میری یہ بیٹی آئیں مسلمانوں تو اسے حق جوڑ کے کہوں گا بچا سکتے ہو تو بچا گو بند کرو بیٹا بیچنا موٹر سائیکل پر بیچنا موٹر سائیکل پر بند کرو بند کرو بیٹا بیچنا بند کرو زمین بیچ کر بھریانی مت کھو خیت بچوا کر کے دعوت مت کھو بیچ شک نکاح کو اتنا سستا بنا دو اتنا سستا بنا دو اتنا سستا بنا دو کہ دنیا چیخ پڑے کہ جب اسلام میں نکاح اتنا ایزی ہے تو مذہب کتنا آسان ہوگا اس لئے اپنے نوجوانوں سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بلیہ بھی کوئی طاقت دے دو فارم آئے گا آپ کے پاس مورچہ کا بھریے گا اس میں آئی ڈی پروف ضرور ڈالیے گا میری ماں بہن بیٹی آئی نہ ٹین ٹین کھو دو ٹین کھو نہ تچھا نباس پہلا ہو موٹیا مارکین پہلا ہو لیکن اپنے بچوں کو پڑھا دو اور پڑھا کر کے پاور والا قلم دلا دو جب بچوں کے ہاتھ میں پاور والا قلم آ جائے گا نا تو میرا عالم یہ بچے میرے اپنے عالموں کا ہاتھ چون کر کہیں گے حضرات محراب میں کھڑا ہو کر مسلح آپ بچا لو قلم کے پاور والی نوک سے مسجدوں کا منارہ ہم بچا لیتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک اس اوچے پہاڑ کے سامنے مسلمانوں تیرے خون اور پسینے کی کمائی کا کھڑا ہوا منار تیرے مذہب پر تیرے مذہب پر رشک کر رہا ہے اور ٹھیک اسی کے سامنے دھوکی ہوئی ہے یہ سیٹھیں دیکھیں تو ہاں ہم کو کسی نے کچھ دیا تھا کیا دیکھیں ارے باہ بہت ہی آرے لارے تکبیر اللہ حرکت لارے رسالے غازی ملہ